السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی دعوے دار بن کر سامنے آ رہی ہیں اس وقت دنیا میں جو ڈرامائی تبدیلیاں چل رہی ہیں میں آپ کے سامنے کچھ اہم تفصیلات ہیں وہ رکھوں گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مستقبل میں کون سا ملک دنیا میں اپنے ورلڈ آرڈر کو نافذ کرے گا اور کس کا غلبہ ہوگا ماضی کی سپر طاقتیں ماضی کے جو ورلڈ آرڈر کی حامل طاقتیں تھیں ان کا فیوچر کیا ہوگا ان کا مستقبل کیا ہوگا ناظرین اکرام مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ جو دنیا ہے اس کے حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اور اللہ کی ذات ہی دراصل سپر پاور ہے تمام طاقتوں کی مالک اللہ کی ذات ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے لیکن بہرحال دنیا میں جو معاشی طور پر غلب ہے ہے یا دفاعی طور پر غلب ہے ہے یا دنیا میں اپنی طاقت اور اپنے ورلڈ آرڈر کو منوانے کا جو اختیار ہے وہ مختلف قوموں مختلف ملکوں کے پاس رہا ہے اور اب دنیا ایک نئے نظام میں داخل ہو رہی ہے نیا ورلڈ آرڈر آرہا ہے چین اور روسے نئے سپر پاور کے طور پر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں سے چین اور روس مل کر معاہدے کر رہے ہیں امریکہ اور یورپے جو پچھلے سات دہائیوں سے ستر سالوں سے ورلڈ آرڈر عالمی ورلڈ آرڈر گلوبل ورلڈ آرڈر کے حامل تھے یا دنیا میں اپنے غلبے کے دعوے دار تھے اب وہ چین اور روس کے مقابلے میں ہار رہے ہیں یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے تفسیرات رکھنے لگا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے روسی وزیر خارجہ سرگیل آروف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے چوبیس ستمبر یا پچیس ستمبر کو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں ایک نیا عالمی نظام تشکیل پا رہا ہے دنیا کے ایک سو تیس ملک ہیں جو چائنہ اور رشیہ سے معاہدے کر چکے ہیں ون ٹریلین ڈالر کوئی معمولی رقم نہیں ہے بہت بڑی رقم ہے دس کھرب ڈالر کی جو رقم ہے امریکہ کے مقابلے میں یورپ کے مقابلے میں چائنہ نے ایک سو تیس ملکوں میں انویس کر دی ہے دنیا میں سب سے بڑی ایکانومی چائنہ کی ہو چکی ہے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو چین کے ساتھ معاشی تجارتی تعلقات نہ رکھتا ہو دنیا میں کوئی ایسا کونہ نہیں ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میڈ ان چائنہ نہ ہو تو پوری دنیا میں معاشی طور پر چین کا غلبہ ہو چکا ہے اور چین معاشی طور پر غلبہ حاصل کر کے بہت سی بڑی بڑی طاقتوں کو مات دے چکا ہے یعنی امریکہ اور یورپ کی جو ممالک ہیں ان کو مات دے چکے ہیں اور اب جو آنے والے دن ہیں ان میں حالات اور تیزی سے بدلنے جا رہے ہیں میں آپ کے سامنے پہلے خبریں رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے دنیا میں چین اپنے ورلڈ آرڈر کو نافذ کر رہا ہے کیسے دنیا میں غلبہ حاصل کر رہا ہے میرے سامنے بی بی سی اردو پر نشر ہونے والی یہ روپورٹ ہے جس کا عنوان ہے انڈیا آؤٹ کا نعرہ دینے والے مالدیب کے نئے استدر محمد معیزو کون ہے مالدیب ایک چھوڑا سا ملک ہے اور بڑا خوبصورت ملک ہے جزیرے ہیں ایک ہزار کے قریب ہے اور ٹورسٹ یہاں پر بہت زیادہ آتے ہیں اور ٹورزم کا ایک بڑا سینٹر یا مرکز مانا جاتے ہیں اب دنیا میں امریکی انفلونس کیف سے کم ہو رہا ہے اس کا اندازہ اس روپورٹ سے ہوتا ہے بہت طویل روپورٹ ہے میں آپ کو صرف خلاصہ رکھوں گا مالدیب میں ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو چین کے دوست تھے یا چین کے ساتھ تعلقات رکھنے والے جو شخص تھے وہ نئے صدر بنے ہیں مالدیب کے جبکہ مالدیب بھارت کے قریب ہونے کی وجہ سے کافی انفلونس ہے مالدیب میں بھارت کا تو اس کے جو قریبی سمجھانے والے لوگ تھے وہ ہار گئے ہیں تو مالدیب جیسے چھوٹے سے ملک کو چین نے ایک طرح سے فتح کر لیا ہے اور چین کے حامی لوگ جیت گئے ہیں ابھی دو دن دن پہلے کی خبر ہے کہ یورپ کا سنٹرل یورپ کا ایک ملک ہے سلواکیا وہاں پر الیکشن ہوتا ہے اور روس کے جو دوست تھے یعنی جو پارٹی روس کی حامی تھی وہ وہاں پر جیت جاتی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسے امریکی انفلونس کم ہو رہا ہے یورپین انفلونس کم ہو رہا ہے پھر آج کی ایک اور خبر سن لیجئے کہ نپال میں بھارت اور چائنہ کی وجہ سے وہاں بہت سا مسئلہ ہو رہا ہے ٹوریزم کی انڈسٹری کو یہ بی وی سی کی رپورٹ ہے جو میرے سامنے ہے پھر ایک اور خبر یہ ہے کہ اس وقت چائنہ میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے ہمالیا فورم کے تحت ہمالیا فورم کے تحت ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان چائنہ افغانستان طبت اور دیگر جو ہمالیا ریجن میں واقعے ممالک ہیں ان کے جو رہنما ہیں وہ ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد یہ میٹنگ شروع ہوئی تھی تو اب طالبان کو بقاعدہ وزیر خارجہ طالبان کے ہیں مولوی میر خانمتہ کی ان کو چائنہ نے بلایا ہے تو اب میرے سامنے جو خبر ہے انڈین میڈیا سے وہ یہ ہے کہ چائنہ ٹو ہول ہمالین فورم میٹ نیر ارونہ چل بورڈر کہ بھارت کی جو ریاست ہے ارونہ چل پردیش وہاں پر اس کے قریب چائنہ ایک ہمالین فورم کے تاعت میٹنگ کر رہا ہے اور کچھ عرصہ پہلے چائنہ نے اپنا ایک نقشہ شائع کیا جس میں بھارت کی کئی ریاستوں کو اپنا حصہ بنات بتا دیا تو جس پر بھارت اور چین آمنے سامنے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسے چین دنیا میں تیزی سے اپنا غلبہ حاصل کرتا جا رہا ہے پھر ایک اور خبر ہے کہ چائنہ ایکانومی will collapse if it invades تائیوان یوکے فورن سیکرٹری جیمز کلیورلی کہ اگر تائیوان پر چائنہ نے حملہ کیا تو چین کی ایکانومی چین کا جو معاشی غلبہ ہے یہ تباہ ہو جائے گا اور ہم خبردار کر رہے ہیں کہ تائیوان پر چین تم نے حملہ نہیں کرنا ہے یہ برطانیہ کے جو وزیر خارج ہیں یہ ان کا بیان آیا ہے تائیوان کے مسئلے پر چین اور امریکہ آمنے سامنے ہیں تائیوان ایک جزیرہ نمہ ملک ہے جس کے عبادی دو کروڑ بیس لاکھ سے زائد ہے تائیوان جدید ٹیکنولوجی کا ہب اور سنٹر ہے چپ بناتا ہے دنیا کا ہر جو ٹیکنولوجی کا حامل کوئی بھی ڈیوائس ہے الیکٹرونک اس میں تائیوان کی جو چپیں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں اب خبر یہ ہے رائٹر کی یہ خبر ہے کہ تائیوان نے پہلی مرتبہ اپنے ملک میں تیار ہونے والی جو عبدوز ہے وہ دنیا کے سامنے دکھائی ہے تائیوان کہتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اڈوانس کر رہے ہیں چین سے لڑنے کے لیے عبدوزیں بھی تیار کر رہے ہیں امریکہ اور یورپین ملک جو ہیں وہ بھرپور انداز میں تائیوان کو اسلحہ سپلائے کر رہے ہیں چار لاکھ چینی فوجیں تائیوان کے آس پاس ہیں روزانہ چینی جہاز تائیوان میں داخل ہو جاتے ہیں دوہزار چھبیس کا جو سال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چوبیس اور چھبیس دو سال اگلے بارہ سے چوبیس مہینوں میں چین تائیوان پر مکمل طور پر قبضہ کر سکتا ہے تائیوان پر اگر چائنہ حملہ کرے گا تو امریکہ چین کے ساتھ لڑنے کو آئے گا نیٹو چین کے ساتھ لڑنے کو آئے گا تائیوان کی وجہ سے امریکہ نے چائنہ کے آس پاس بارودی سرنگیں بھی بچھا رکھی ہیں جس سے دونوں ملکوں کے درمیان حالات بہت زیادہ خراب ہیں اب ایک اور جو خبر میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ خود اندرونی لڑائیوں میں الجا ہوا ہے ٹرمپ اور جو بائیڈن کی لڑائی چل رہی ہے ریپبلیکن اور ڈیموکریٹ پارٹی آمنے سامنے ہیں تو ایسے میں کیسے چائنہ کا مقابلہ امریکہ کر سکتا ہے تو یہ ایک طرح سے چین کے غلبے کی علامت کو ظاہر کرتا ہے پھر آج کی ایک اور خبر ہے کہ چین اتنا طاقتور ہے کہ یو ایس جو سینیٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ امریکہ کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے چینی صدر شیجن پنگ سے امریکی جو حکومت ہے جو بائیڈن کی اس کو ملنا چاہیے جو بائیڈن اور شیجن پنگ کی ملاقات کروانی چاہیے لیکن چین یہ کہتا ہے کہ ہمیں کئی بار امریکہ نے ڈسا ہے ہم ایک سراخ سے بار بار نہیں ڈسے جائیں گے ہم امریکہ پر کوئی بھروسہ نہیں کرتے ہیں پھر ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو روسی صدر ہیں ولادی میر پیوتن وہ دورہ کر رہے ہیں اس مہینے اکتوبر میں چائنہ کا چائنہ اور رشیہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں رشیہ اور یکرین کی وار نے دنیا کا جو منظر نام ہے وہ بدل دیئے ہیں بہت سے ملکیں جو کل تک امریکہ اور یورپ کے بلاک میں تھے وہ ڈر گئے ہیں کہ اگر کل کو امریکہ یا یورپ ان سے نراز ہوتا ہے تو ان کے اساسے فریض ہو جائیں گے تو انہوں نے ڈالر کی بجائے اپنے ایسٹ چینی کرنسی میں اور روبل کرنسی میں شفٹ کرنا شروع کر دیئے ہیں برکس نیشن کا جو گروپ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے اس میں نئی جو ملک ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں دنیا کی ایک نئی عالمی کرنسی ڈالر کی مقابلے میں لائی جا رہے ہیں جس کو چائنہ اور اشیاء لیڈ کر رہے ہیں اور ایک سو تیس ملکوں کے ساتھ جو بی آئر آئی پروجیکٹ ہے چائنہ کا یہ دنیا میں عالمی طور پر عملی طور پر جو غلب ہے وہ چین کا ظاہر کرتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ پسے پردہ کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں چین اور امریکہ کے درمیان لڑائی کے چین اور یورپ کے درمیان لڑائی کے روس اور یورپ اور نیٹو آپس میں لڑ رہے ہیں چین تائیوان کے مسئلے پر امریکہ اور نیٹو کے سامنے ہے نیٹو اپنی سرحدوں کو ایکسپینڈ کر رہا ہے جاپان جنوبی کوریا میں ہتیار لا کر کھڑے کر رہا ہے دفتر کھول رہا ہے شمالی کوریا چائنہ رشیہ ایک ہو چکے ہیں تو اس طرح سے دنیا میں ایک نیا عالمی نظام تشکیل پا رہا ہے مغربی طاقتیں پیچھے جا رہی ہیں مشرقی طاقتیں اُبھر کر اوپر آ رہی ہیں یہ عالمی نظر نامے سب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹس ہیں اپ ڈیٹس اور معلومات ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں اپنی رائے ضرور دیا کریں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے عالمی خبروں کا ورد و زبان میں مستند پلیٹ فارم اس حلاس میں سبسکائب کرنے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ